بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنوانٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیٹر سائنس کا تیچر ہوں سنوانٹس آج ہم گریٹ ایٹ کا چپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے جو ریلیٹڈ ہے کمپیٹر سسٹم اور ڈیوائسے سے سنوانٹس کمپیٹر سسٹم کے اندر جو انپٹ ڈیوائسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں آج کی لیکچر میں میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا سنوانٹس آئیے پھر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سنوانٹس یہ ہمارا چپٹر نمبر ون ہے جس کا نام ہے کمپیٹر سسٹم اور ڈیوائسے آج ہم پہلا لیکچر لیں گے پہلے لیکچر کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کمپیٹر سسٹم بیسیکلی ہوتا گیا سنوانٹس پہلی چیز تو یاد رکھیں کمپیٹرز رن آن ایلیکٹرسٹی کمپیٹرز کی مدد سے یا الیکٹرسٹی کی مدد سے کمپیٹرز کو آپ رن کرتے ہو آپ کو کمپیٹرز یوز کرتے ہوں گے تو آپ کوئی چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ آپ جتاک اس کو پاور سپلائی نہیں پروائیڈ کرتے یا الیکٹرسٹی پروائیڈ نہیں کرتے آپ کے کمپیٹرز جب وہ رن نہیں ہوتے سنوانٹس کمپیٹرز کی ڈیفنیشن یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کمپیٹرز اس کے نام سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کمپیٹرز جب وہ کمپیوٹ سے نکلا ہے کمپیوٹ ہوتا ہے کمپیوٹیشن کرنا مین کوئی بھی کمپیوٹیشن کرنا فرزیبال آپ کہتے ہیں کہ 2 پلس 2 is equal to 4 this is a کمپیوٹیشن ماتھمیٹکس اندر ہی کمپیوٹیشن آپ کرتے ہوں گے تو کمپیوٹیشن سے ہی ورڈ ہم نے کمپیوٹر جو ڈیزائن کیا ہے اور انہی کمپیوٹیشن کو پھر آپ سسٹم کا نام دیتے ہیں سسٹم وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے جو ڈیفرنٹ ڈیوائسز جو ملک کے کوئی ایک فنکشن پر فارم گاری ہوتی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ انپوٹ دیتے ہیں وہ پروسیس ہوتی ہے اور پھر آپ کو آؤپوٹ جو وہ شو ہوتی ہے تو دیفرنٹ ڈیوائسز جو ملک کے آلٹیمیٹلی جو ان کا گول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے کہ انپوٹ لینی ہے پروسیس کرنے اور پھر اس کو آؤپوٹ کروانا ہے یوزر کو پسرنٹ کمپیوٹر سسٹم کے لیل کمپیوٹر runs on electricity کمپیوٹر is a fast calculating device پسرنٹ سب سے جو امپورن چیز ہے کمپیوٹر آپ کی fast calculating device ہے calculations آپ لوگ بھی کرتے ہوگے ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن کمپیوٹر جو fast calculation کرتی ہے اگر آپ 2 plus 2 multiplied by 3 اس کا آنسر نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 5 to 10 second لگ جائے لیکن کمپیوٹر آپ کا within nanosecond یا وہ آپ کو آنسر شو کروا سکتا ہے تو that's why computer is a fast calculating device we use software to run hardware of computers ہم سرنٹس کمپیوٹر جو اس کے اندر different آپ کے hardware's involve ہوتے ہیں ان کی بات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ان hardware's کے اندر کچھ input hardware ہوتے ہیں کچھ output hardware ہوتے ہیں کچھ آپ کے memory hardware ہوتے ہیں کچھ آپ کے processor mean processing hardware ہوتے ہیں and etc etc اب ان تمام hardware's کو run کرنے کے لیے آپ کو کسی software کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ software's آپ کے ہوتے ہیں set of instructions for example آپ کے گھروں میں اگر computer موجود ہے یا آپ کے school کے اندر lab کے اندر computers موجود ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ جب بھی computer on کرتے ہیں کوئی operating system آپ کے computer پر run ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی ویسے آپ پھر computer کے hardware کو use کر سکتے ہو اور normally operating system آپ کا کونس ہوتا ہے windows آپ use کرتے ہو Microsoft company کی تو سرنٹس اس windows کی وجہ سے آپ اس computer کے hardware کو use کر سکتے ہیں mean آپ اس کے اور mouse use کریں keyboard use کریں these are hardware's تو آپ ان hardware's کو use کرتے ہیں پھر اگر آپ نے کوئی processing کروانی ہے یا کوئی calculation کروانی ہے تو اس system کا جو آپ کا processor ہوگا وہ بھی hardware ہے اور then آپ کی جو LCD ہے یا monitor screen ہے اس کے پر آپ کا output شو ہوتی ہے تو وہ LCD یا monitor screen بھی آپ کا hardware ہے تو یاد رکھئے گا hardware کو use کرنے کے لیے ہمیں software's کی ضرورت پڑتی ہے ارس پرنٹس کچھ آپ کے جو hardware's ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے already software جو انسٹال کیا ہوتے ہیں اپنے computer کے اندر کیونکہ یہ بات یاد رکھئے کہ ہر hardware کو use کرنے کے لیے آپ کو کسی software کی ضرورت پڑتی ہے ان کو امنام دیتے ہیں device driver کا mean device کو drive کرنے والے car کا جو driver ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ گاڑی کو drive کرتے ہیں mean جہاں پہ گاڑی کو اس نے لے جانا ہے وہ driver لے کے جاتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں driver تو device کو اگر آپ نے use کرنا ہے تو آپ کو device driver کی ضرورت پڑے گی this is also a software is a software that embeds the capability to interact with that particular device in the operating system for example میں کہتا ہوں کہ آپ کے computer کے اندر ایک dvd rom موجود ہے just dvd rom کو use کرنے کے لیے آپ کو کسی device driver کی ضرورت پڑے گی mean جب تک وہ آپ install نہیں کریں گے اپنے computer کے اوپر آپ کے computer پر جو dvd ہے آپ اس کو use نہیں کر سکتے اس طرح آپ کے keyboard کا mouse کا ان تمام کے بھی device drivers موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کو use کر سکتے ہیں otherwise آپ ان کو use نہیں کر سکتے Microsoft Windows جو ہے اس کے جو latest version ہے ان کے ادر majority کے اندر majority جو آپ کے hardware ہیں ان کے device drivers already built in آتے ہیں mean already موجود ہوتے ہیں آپ کو الہتہ سے ان کو install کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن still for example اگر آپ کو graphic card add کرتے ہیں اپنے system کے اندر تو آپ کو اس کے driver جو install کرنے پڑتے ہیں otherwise آپ کے computer پر graphic card پر جو کام نہیں کرے گا اس طرح یہ چیز آپ نے یاد اٹھنی ہے کہ device driver کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے exam کے اندر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ device driver کیا چیز ہوتی ہے پہلی چیز یاد اٹھنی ہے this is a software اور جو بھی آپ کی device ہے جو بھی hardware ہے اس کو اگر آپ نے use کرنا ہے تو آپ کو یہ software چاہیے ہوگا means device driver نام کا software ہے یہ آپ کے computer پر install ہونا چاہیے پھر اس specific drive کو آپ use کر سکتے یا specific جو آپ کا hardware ہے اس کو آپ use کر سکتے otherwise پھر آپ اس کو use نہیں کر پائیں گے اور پھر تھوڑی سی اور بات میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دو کہ computers کو normally ہم کہتے ہیں intelligent but computers are not intelligent device کیوں intelligent device نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جو اس کو instruct کرتے ہیں mean ہم نے بھی بات کی کہ software کے بغیر آپ کے computers are nothing mean computer میں جو hardware ہے وہ software کی base پہ ہی کام کرتے ہیں softers are set of instruction جو کون دیتا ہے programmer یا user یا developer وہ developer دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تم نے اب instruction جو اس کو دی جائے گی وہ صرف اسی instruction کو جی use کرے گا اسی instruction کی base پہ چلے گا اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا لیکن آپ کو بتا ہے کہ humans جائیں ان کو instruction وہ ملتی ہیں لیکن کوئی specific situation ہوتی ہے اس situation کے اندر وہ کیسے react کرتے ہیں وہاں بھی possibility ہے کہ جو instruction ان کو دی گئی ہے اور صرف جو instruction کو دی جاتی ہیں وہ انہی پہ چلتے ہیں وہ سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے that's why we call computers are not intelligent devices but humans are intelligent یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ صرف fast processing doesn't mean کہ آپ کے computers جو intelligent ہیں یہ fast ہے intelligent نہیں ہے intelligent کا بنا آپ کو بتا دیا کہ کس طرح intelligent ہو سکتے کس طرح نہیں ہو سکتے یہ آپ نے difference یاد رکھنے یہ آپ کے exam پوچھا بھی جا سکتے کہ computers are not کمپیوٹر سسٹم کے بارے میں بات اب ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے اندر ہمارے پاس جو input اور output devices ہوتی ہے اس میں آج کے lecture میں ہم بات کریں کہ input devices کے بارے میں کہ input devices ہمارے پاس کون کون سی موجود ہے اور ان کو ہم پھر کیسے use کرتے ہیں let's see input devices پہلے تو input devices کے concept یا وہ اس کو سمجھ لیں کہ input devices کیا ہوتی ہیں input نام سے understand کریں input mean computer کو کوئی چیز input کرنی ہے اب input کوئی چیز کون کرے گا in fact use to devices کو ہم ہی کریں گے لیکن آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جو devices attach جن کے تھو ہم input دیں گے کمپیوٹر کو وہ devices آپ کی input devices کلائیں گے جس میں سب سے آپ کی important one ہے that is keyboard اور mouse یہ دو devices آپ بہت زیادہ use کرتے ہیں these are input devices جو آپ کمپیوٹر کے اندر data enter کروانی ہے تو یاد رکھئے کہ کمپیوٹر کے اندر data enter کروانا جوتا ہے اس کو input کا نام دیتے ہیں اور ایسی devices جو یہ کام کرتی ہیں وہ input devices کہلاتی ہیں یہ concept آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے سب سے important one keyboard کی it is an alphanumeric input device جس میں آپ کے alphabets بھی ہوتے a to z اور small letters میں a to z وہ بھی ہے number 0 to 9 تک symbols آپ کے different ہو سکتے ہیں اس بفر نون as the keyboard بفر بفر کا concept بفر کا concept یہ ہے this memory small memory buffer memory یہ ایک چیز کے دو نام ہے اس کو بفر کا نام دیا گیا ہے ادر ویس آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں یہ memory ہے جب بھی آپ کی بھر سے کوئی کی پریس کرتے ہیں تو کی بفر کی بفر ہوتا ہے میموری کونسی random access memory نیکس لیکچر میں اس کو بتاؤں گا اس کی اس کے اندر پورشن کو کی بھر بفر بفر اس کے اندر پروسیسر کی تر یا سی پی یو کی تر کی بفر کی بفر بفر کے اندر بٹ یاد رکھے گا یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ ایک ہی پریس کرتے ہیں دو تین چار بفر کے اندر سیو ہو رہے ہیں اور پھر وہاں سے پرسیسگ گرفت جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لے لیکن آپ لوگ کر کے بھی دیکھے گا آپ جس اے اگر پریس کرتے ہیں تو ویدر نینو جب پیکو سیکنڈ کے اندر آپ کو سکرین کے اوپر جب اے لکھا وہ نظر آتا ہے اس کا بدہ آپ کے کمپیوٹرز بیری فاسٹ ڈیوائیسز وہ یہ کام بہت جلدی کرتے ہیں لیکن پروسیس اسی طرح ہوتا ہے پہلے بفر میں جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ پروسیس ہوگا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھتی ہے and then it is processed and it instantly appears on the monitor number 2 اب بات کرتے ہیں ایک گرافکس ٹیبلٹ کی ٹیبلٹ آپ لوگ ہو سکتے ہیں اس کے اندر آپ گرافکس ٹیبلٹ اس کے اندر آپ گرافکس ٹیبلٹ یہ بھی آپ کے کمپیوٹرز ہی ہوتے ہیں اس کا ہم سمال کمپیوٹرز کا نام دے دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ جائے درائنگز جو وہ کریئیٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں کیسے ہاتھ سے بناتے ہیں a user draws on a flat surface or tablet using a special pen-like tool called the stylus اس طرح کی ایک ڈیوائیس ہوتی ہے اس کے اندر آپ گرافکس ٹیبلٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں کیسے ہاتھ سے بناتے ہیں اس طرح ہو سکتے ہیں آپ کے فادر، مادر یا بردر، سسر کے بات یا آپ کے پاس ایسا موبائل فون ہو جس کے ساتھ یہ stylus موجود ہو یہ جس لائے کے پین ہوتا ہے اس کے تروں آپ سکرین کے اوپر جو وہ ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں اس طرح آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گراہنگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو گرافک ٹیبلٹ کے اندر آپ جو انپوٹ دیتے ہیں سٹائلس کے طرح دے سکتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کون سی انپوٹ ڈوائس ہے اور اس کو پھر ہم کیسے یوز کرتے ہیں سو نیکسٹ انپوٹ ڈوائس ہے ان کے نام سے یہ آپ انڈرسینڈ کریں کہ یہ کیا کام کریں گے کیونکہ ان چیزوں کو اگر آپ رٹہ مالنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ یاد نہ رہ سکیں تو جو ان کا نام ہے آپ صرف نام کو یاد رکھیں اور نام سے آپ جو کیورڈز ہیں ان کو پک کریں اور وہاں سے آنسر خود ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہا گیا جو کریکٹر مینٹک انک سے لکھے جائے ان کو ریڈ کرنے کے لئے آپ کو ہی ڈوائس یوز کرتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اسی کو پھر اپنے ورڈز میں آپ لکھ سکتے ہیں human readable characters are printed on documents like check using iron oxide سرنس بینکس کے اندر جو checks use ہوتے ہیں اگر آپ کے فادر مذہ کے باس checkbook موجود ہوگی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر different codes بھی لکھے ہوتے ہیں وہ codes آپ کے specifically iron oxide کے اندر لکھے ہوتے ہیں سرنس جب بھی آپ banks جاتے ہیں تو جو cashier ہے وہ کیا کرتا ہے آپ سے check لے کے وہ ایک machine کے اندر اس کو enter کرتا ہے جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کون سے machine use ہوتی ہے اور check کے اوپر وہ code کہاں پہ ہوتا ہے وہ machine کے اندر کرتا ہے تو specific code ہوتا ہے اس کو وہ reader یا وہ read کرتا ہے یا وہ machine read کرتی ہے اس machine کو ہم کہتے ہیں magnetic ink character reader کہ جو check ہے وہ check کیا جاتا ہے کہ آیا یہ check جس person نے دی ہے اسی person کے اس کے account کی information اور دوسری تمام information جو ہے وہ cashier کے computer کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح automatically databases سے تمام data جو specific جو user ہے یا جو cash کروانے ہے اس کا data جو scheme پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب کہ ہم input دیتے ہیں اور پھر اس کی base کے اوپر آپ کے computers جو آپ کو output provide کرتے ہیں تو ان checks کو read کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں MICR reader کو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آپ کے banks کے اندر بہت زیادہ use ہوتا ہے آپ پر bank جاتے ہیں تو آپ cashier سے پوچھ بھی سکتے کہ MICR reader کونس ہے تو آپ کو بتا لیں گے یہ MICR reader ہے next one is magnetic strip reader جیسی لئے بھی اسی سے related ہے لیکن تھوڑا سا difference ہے اس کے اندر magnetic strip reader these are present on cards used as credit cards اور ATM debit cards etc ان کے بارے بھی آپ نے بہت سنا ہوگا اور ہوسطہ آپ اس کو use بھی کرتے ہوں خاص طور پر ATM cards کو آپ لوگ بہت زیادہ use کرتے ہوں گے bank سے اگر آپ نے پیسے نکلوانے ATM machine کے ترور تو آپ ATM cards کو use کرتے ہیں credit cards بھی اگر آپ نے دیکھے ہوں یا اس screen پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی back side کے اوپر آپ کو ایک strip نظر آتی ہے جو black colour کی ہوتی ہے اس strip کے اندر کچھ information موجود ہوتی ہے اس information کی base کے اوپر آپ کا جو data چیک کیا جاتا ہے جب بھی student آپ credit card use کرتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں ATM machine کے اندر اپنا ATM card ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ specific machines ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں اس strip کے اوپر جو data اس کو اپنی database کے ساتھ match کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا جو person یہ use کرنا چاہ رہا ہے card اس نے code صحیح لگایا اس کے بعد جتنی amount یہ چاہتا ہے اتنی amount اس کے account میں موجود ہے یا نہیں ہے and etc etc تو یہ information چیک کی جاتی ہے اب ان cards کے لیے ہم magnetic strip readers کو use کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ بھی آپ کی input machine ہے the magnetic strip is built onto the card to read information on the card the card must be inserted into a magnetic strip readers تو یہ چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتا دی تو یہ یاد رکھے گا magnetic strip reader ان کی جو examples ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو idea ہو سکتا ہے اور آپ اس کو easily پھر لکھ بھی سکتے ہو the examples کو یاد رکھنے اس کے اندر آپ کے bank checks اس کے اندر credit cards یا ATM debit cards آپ کے use ہوتے ہیں تو اس کی بیس پہ آپ جب اس کو define easily کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے exam میں ان کی definitions آ سکتی ہیں تو students اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کونسی input devices available ہیں تو لیٹس سی تو students next ہے ہمارے پاس smart card readers smart cards are of two types smart cards آپ کے دو types کے ہوتے ہیں سمپل پر میں اس کی example دے دوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کے id cards جو نادرا جنسی ہے وہ بناتی ہے وہ smart cards ہیں اب smart card کا کیا مطلب ہے just like وہ id card کی طرح ہوتا ہے جس طرح credit card ہے اسی طرح کا وہ ہوتا ہے لیکن وہ smart card ہے وہ آپ کا کسی بھی machine میں آپ add کریں گے تو آپ کی information جائے وہ تمام شوک کروا دی جائے گی سکرین کے اوپر اسمارٹس یہ دو types کے آپ کے ہوتے ہیں memory cards بھی ہوتے ہیں اور microprocessor cards بھی ہوتے ہیں دونوں میں مائنر سا difference ہے memory cards only have a memory chip and allow only some predefined operations on card کہ اس کے اندر صرف اور صرف کچھ information ہوتی ہے اور کچھ predefined operations already اس کے اوپر save کی ہوتے ہیں صرف وہ ہی جو perform ہوسکتے ہیں اس کے لئے function perform نہیں ہوسکتا microprocessor cards have memory chips as well as microprocessor components اس کے اندر آپ کے CPU بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ memory chip بھی موجود ہوتی ہے آپ کے driving license جو smart driving license ہے اس کے اندر یہ information ہوتی ہے آپ کے smart passports ہیں اس کے اندر یہ information ہو سکتی ہے اور میں id card کی بات already آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے آپ ان cards کو read کرنے کے لئے جو device آپ use کرتے ہیں اس کو بسکلی آپ smart card reader کا نام دیتے ہیں صرف یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی دوسری country کے اندر جاتے ہیں آپ کا passport اگر machine readable passport ہے آپ اس کو smart passport بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پہ وہ machine کے اندر اس کو enter کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اس سے پھر تمام information جو آپ کی ہے وہ ان کی screen پہ show ہو جاتی ہے تو جس machine کو وہ use کریں وہ machine بسکلی آپ کی smart card reader کہلائے گی ہم بات کرتے ہیں microphone کی it is used to convert human speech into electrical signals microphone کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے آپ نے کوئی speech کی ہے تو speech آپ کی computer کے اندر جائے گی اور پھر جب وہ screen پہ آپ کو سنائی دے گی جب speaker کی طرح آپ کو سنائی دے سکتی ہے تو کیا ہوتا ہے human voice یہ وہ change ہوگی electrical signal کے اندر پہلے یہ کہ ہم microphones کرتے ہیں the electrical signals can be stored in a computer and analyzed for speech recognition اسی لئے آپ کے microphones use ہوتے ہیں microphones کیا کرتے ہیں آپ کی voice کو capture کرتے ہیں capture کرتے ہیں اور پھر پروسس کر کے آپ کو speaker کی طرح جو سنواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ microphone کی طرح آپ کی voice computer کے اندر enter ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ microphone بھی آپ کا کیا ہے input device ہے تو concept آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو devices آپ دیکھیں ان کا یہ دیکھیں کہ اگر وہ computer کو کچھ چیز provide کر رہی ہیں تو پھر وہ کیا ہوں گی وہ آپ کی devices input ہوگی اگر وہ computer سے آپ کو کچھ چیز provide کر رہی ہیں تو پھر وہ کیا ہوگی وہ output device ہوگی اس کی بات پھر ہم next lectures کے اندر کریں گے تو یہ concept آپ نے یاد کریں major difference یاد کریں گے اسے آپ خود بھی idea کر سکتے ہیں کوئی بھی device آپ use کریں اگر آپ کو نہیں idea ہو رہا گے input ہے یا output تو یہ دیکھیں کہ وہ device چاہے وہ computer کو کچھ provide کر رہی ہے data یہ computer سے کوئی data آپ کو provide کر رہی ہے تو اگر دونوں case ہے پہلا case ہے تو پھر input device ہے second case ہے تو پھر output device ہوگی وہ last one is touch screen this facility allows the user to interact with the computer system by touching various elements on the screen so this touch screen اس کی سب سے بڑی example آپ کے mobile phones ہوتے ہیں mobile phones normally آپ smart phones آ رہے ہیں جو touch screen ہیں آپ touch screen کے تھو جو function performed کر رہانا جاتے ہیں آپ easily کر سکتے ہیں جنہاں آپ اپنی fingers سے جو input جو provide کر رہے ہیں تو جو screen اوپر بنی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ اپنی fingers کو use کرتے ہیں وہ بسیلی آپ کی input screen ہے تو اس touch screen کے تھو آپ جو وہی کام کروا سکتے ہیں جو آپ کمپیوٹر کے اندر ماؤس اور کی بورڈ کے تھو کرواتے ہیں تو touch screen آپ کے tablets پہ بھی use ہوتے ہیں کمپیوٹر بھی touch screen آپ کو available in market کے اندر آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں the computer senses the elements being touched and perform the action according to them اور کمپیوٹر آپ کے sense کرتے ہیں جو بھی elements touch کیے جائیں گے اور پھر according to that element وہ function کو بھی perform کرتے ہیں تو اس طرح آپ text screen کو بھی input device کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو سرنس یہ کچھ input devices تھے ہمارے پاس جس کے ہم نے بات کی آج ہم نے chapter number one کو start کیا ہے سرنس input devices کو یاد رکھے گا کیونکہ آگے جتنے بھی ہمارے chapters ہوں گے وہاں پر ہم ان devices کو use کریں گے ان کو نام بھی لیں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ devices کرتی گیا ہے input devices کے بارے میں آپ کے exam میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس لئے اس کی definition کو یاد رکھے گا اچھی طرح تو سرنس hopefully آج کا lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءالا اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ